پنجاب کے بائی لیکشنز جن کا ہمارے سیاست کے اوپر بہت گہرہ اثر ہے پنجاب کی حکومت اور مرکز کی انسٹیبلیٹی کے اوپر بھی فرق پڑے گا اور پنجاب کی ہو سکتا ہے حکومت بچانے کے لیے کچھ ایسی آپ کو چیزیں بائیس تاریخ کو نظر آئیں جیسے کاف لیگ دو عیسوں میں تقسیم ہو جائے کچھ لوگ ہو سکتا ہے سطیفے دیتے ہیں یہ ابھی کیوسٹ چلنا ہے ختم نہیں ہونا لیکن ایک اور میچ ہے کہ کس کو زیادہ ووٹ پڑے کچھ اداد و شمار ہمارے سامنے ہیں ایک تو اداد و شمار کا حصہ ہے جو انسٹیٹوٹ فر پبلک اپینین آئی پی او آر اس نے مرتب کیا ہے اور ایک حصہ ہے جو ہمارے انویسٹیگیٹیو ایڈیٹر ہیں زاہد گشکوری اور ہمارے پڑیوسر ہیں رزوان خان ان دونوں نے مل کے اس کے ڈیٹا کمپائلیشن کی ہے میں موٹے موٹے صرف نمبر آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں نون لیگ نے آٹھ لاکھ اٹھاونہ زار ووٹ حاصل کی ہیں ان بیس حلقوں میں ان انتخابات میں اور یہ تین لاکھ انتالیس زار ووٹ زائد ہیں ایس کمپیرٹو ٹو تھوزنڈ این ایٹین لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں یہ بیس حلقے پی ایم ایل این کے نہیں تھے پی ایم ایل این ان بیس حلقوں سے ہار گئی تھی دس ازاد لوگ جیتے تھے اور دس حلقوں سے پی ٹی ای کے کینڈیڈیٹس جیتے تھے تو اب وہ موازنہ کرتے ہوئے ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اب وہاں پہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ ہولڈرز کرے تھے تو یہ تھرٹی سیون پرسنٹ یا تھرٹی نائن پرسنٹ دو مختلف کلکولیشنز آتی ہیں پی ایم ایل این نے اضافی ووٹ حاصل کی ہیں تو دیٹ شوز کہ انہیں وہاں لوگوں سے سپورٹ زیادہ ملی ہے پہلے کی نسبت دو ہزار اٹھارہ کی نسبت لیکن اگر ہم پی ٹی ای کی طرف آ جائیں تو پی ٹی ای نے دس لاکھ اور دس ہزار ووٹ لی ہیں اس دفعہ دو ہزار بائیس میں پہلے ان کے ووٹوں کی تعداد تھی آئی تنک چھ لاک چھاسی ہزار کا نمبر ہے تو ان کو بھی کوئی 32-33% زیادہ ووٹ ملے ہیں دونوں کو زیادہ ووٹ پڑے ہیں پی ایم ایل این کو پی ٹی ایک نسبت زیادہ اضافی ووٹ پڑے ہیں اور جو پانچ سیٹیں ہیں یا چار سیٹیں ہیں وہ جیتے ہیں پی ایم ایل این والے پہلے ان میں سے ان کی کوئی سیٹ بھی نہیں تھی پلوٹیکل ڈیمیج کیوں ہوگا ہے ڈیمیج اس لیے ہوگا ہے کہ پنجاب پاور بیس پی ایم ایل این کی کنسیر کی جاتی ہے لہور پاور بیس پی ایم ایل این کی کنسیر کی جاتی ہے تو چار سبائی کے حلقوں میں سے تین ہار گئے ہیں لہور میں سے تو مار تو پی ٹی ایل ایل این کو مار پی ٹی اے اور وہ جو بیانیا تھا انٹی اسٹیبلشمنٹ کا ووٹ کو عزت دو وہ چھوڑ کے نون لیگ نے جب اسٹیبلشمنٹ کی بھی ٹیم بننا پسند کیا جو چار سال سے پی ٹی ای تھی سیم پیج سیم پیج تو وہ مار پی ٹی اے اب نون کو اور پی ٹی اے انہوں سے کیا ہے بینفٹ اور سازسی بیانیاں ریجیم چینج امریکہ کی سازش میر جعفر میر صادق وہ ساری چیزوں نے اور مہنگائی نہیں ہے ڈالر کا ریٹ جو روپے کا ریٹ ہے اس نے کمر توڑی ہے لوگوں کی اور پی ایم ایل این سے انہوں لوگوں نے بدلہ لیا ہے